بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بڑا اور بڑا ہے اللہ اللہ نبی اللہ 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 موسیقی 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 کہ بار گئے قدسیہ میں حدیعہ دلدہ السلامت کیا چاند اشعار بے مصر محبوب کی ذات قدسیہ کی نصر آج چونکہ میرا محضور حضرت عبرائیم بن عدخم رحمت اللہ تعالیٰ اس نسبت سے جو آیہ کریمہ منقلاوت کی بڑی مشہور و مروف آیہ مقبصہ ہے گیار مطارہ سورہ یونس کیا نمبر باسٹھ ہے اللہ جلال جلالہ کا فرمانے زشان ہے سیدہ منہ سلام اللہ علیہ حاکہ لادلے کی نٹھی نٹھی زبان ہے اللہ تعالیٰ کا قیب طہر قرآن ہے ہمارے آکے اللہ اِنَّ اَوْدِيَا اللہ 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 خوف علیہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو آنے والے وقت کا کوئی ڈھک وَلَا بَا هُمْ يَحْلَنُونَ کسرتِ نوافل سے اللہ اللہ کا خبر واصل کرتے ہیں اس لیے جو نوافل نہیں پڑتے ہیں ان میں کبھی ولی بھی پیدا نہیں ہوگا مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا گھوم لو جو بھی ولی ملے گا اہل سنت و جماعت کے مسئل پر ملے گا فرق ہم پڑتے ہیں یہ تو کرزہ یہ تو دینا ہے سنتے موقضہ نہ پڑھیں آقا کریم نراز ہیں اصل نفع جو ہے وہ معفل انیسوہ بارہ سورہ الف ورکان کیا نمبر چونسٹھ ہے اللہ سبحانہ ہو نے اپنے محضور کے غلاموں کی شمع سلط کے پروانوں کی اس کے نبی کے دیوانوں کی ایک ادار کا ذکر کیا ہے کہ واللزین یبیتون لرب ہم سجدوں و قیام وہ میرے محبولت کے غلام ہیں میرے وہ خاص بندے ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام کی حال مجھے جاتے ہیں اور جب بندہ نفل عبادت کے اللہ تعالیٰ کے قرب باصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اصفات کا مذخر بن جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ 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 بلکہ یہاں تک بہارشی کے دوسری سب 63 ہے مہار کے کان اس کے ہوتے ہیں سنونا رب کا آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا رب کا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا رب کا ہوتا ہے پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنا رب کا ہوتا ہے جو بھی مجھ سے مان تا ہے لان تحقیبی ہے اسے عطا کر دیں اللہ اکبر کبیر تو یہ سلسلہ بڑا عظیم ہے اللہ والن کا بلکہ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ میرے آقی علیہ السلام نے فرمایا آل رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ تعالیٰ طبرانی شریف کے روایت ہے طبرانی شریف کے روایت ہے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ راوی علیہ رسول اللہ تعالیٰ سومایا کہ الابدال کی امتی سلا سن میری امت میں تیس ابدال ہیں بے ہم تکون الارض وابی ہم تم تارون وابی ہم تم سارون خاص جس عجیس کو پڑھ لیں تو کبھی بھی اللہ کے ولیوں کے شان کے اوپر کوئی اطراز نہ دیں حقیل افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تیس ابدال ہیں ابدال الابدال فی امتی سلا سون میاں پہلا جو ان کو عظمت ملی ہے بی ہم تکون الارض ان کی وجہ سے زمین قائم ہے ان کی وجہ سے زمین قائم ہے دوسرا ہمایہ وابی ہم تم تارون ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے تیس افمایہ وابی ہم تم سارون اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو ہاتھ ابراہیم بر ادھم رحمہ اللہ یہ گوفہ میں ان کی پدہش ہوئی ہے اور یہ عربی النسل ہے ان کا شجرہ سے ان افروکیہ تم سے جاکے ملتا ہے فروکی ہیں یہ میں شجرہ بھی انہیں کفار دیتا ہوں ابراہیم بین ادھم بین سلیمان بین منصور بین ناصر بین عبداللہ سینا بروکیزم کے بیٹے ہیں اللہ اکبر تو آپ کی پدہش جو ہے عدخم عبرہیم بین آدھم ان کے والد ہیں عدھم بین سلیمان ان کی پدہش کوفہ میں ہوئی ہے اور ایک حکمران گرانے سے تلہ کے لئے تھا وہاں چلتے چلتے بلخ پہنچے آج کاری یہ رشیہ میں روس میں تو اس وقت سے وہ ملک ہوتا تھا یا بڑے شہر ان کا دروازہ ہوتا تھا اور چار طرف دیوار ہوتی تھے آپ نے بلخ شہر کے دروازہ کے بار ایک جنپڑی بگا وہ دلی اللہ دیو باگتی کرتی ہیں ایک دن دل میں شیال ہے کہ شہر کے اندر جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے کلندر کی مہج ہوتی ہے تو یہ مردے کلندر ایک در اندر چلے گے شہر کے اور جا رہے ہیں تو پچھے سے نا آوازیں دے رہے ہیں پلیس والے ہٹو بچو ہٹو بچو شہر کے اسواری آ رہی ہے وہ آپ کلندران انداز میں جا رہے ہیں اس نے ایک دفعہ آپ کو دکھا دیا پلیس والے آپ نے ایسے دیکھا جلال صاحب میں کیا مجھے کم دکھے دیتے ہیں میں ہٹو بچو شہر کے اسواری آ رہی ہے